رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے پوائد اہل علم نے کتاب و سنت کی نصوص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بیسیوں پوائد مستمبت کیے ہیں جن میں چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور پرمنبرداری اور اللہ تعالیٰ اور پرشتوں کی موافقت میسر آتی ہے نمبر دو جو شخص ایک دفع درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل پرماتے ہیں نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا روزی قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کا سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا دنیا و آخرت کے غموں سے نجات کا باعث ہے نمبر پانچ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت آغاز میں درود پڑھنا دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے نمبر چی درود پڑھنے کی وجہ سے انسان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے نمبر سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا روزی قیامت پولیس ویرات پر ثابت قدمی اور اس سے گزرنے میں محمد اور معاون ہوگا نمبر آٹ کسی بھی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اس مجلس کی خوبصورتی اور روزی قیامت اس مجلس کے باعث حسرت نہ ہونے کا سبب ہے نمبر نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت ان پر درود پڑھنے سے انسان وصف بخل سے بری ہو جاتا ہے نمبر دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت ان پر درود پڑھنے سے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سے محفوظ ہو جاتا ہے موسیقی